بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عشب عشاہ کچن سے اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ مزے مزے کے کھانے بنا کر آج میں بنا رہی ہوں اورنج کیک دیکھنے میں جتنا یہ یمی لگ رہا ہے کھانے میں اتنا ہی ڈیلیشیس کیک ہے بہت مزے کا ہے بہت ہی مزے کا ہے اور اس پنج کیک بنایا ہے اس کا بہت ہی ڈیلیشیس ہے آپ ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ کو ضرور اچھا لگے گا اور آپ دیکھئے گا جھٹ پٹی ختم ہو جائے گا کیک بہت ہی سوفٹ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ملیں اور یہ بلکل فری ہے اب ہم اپنے اورنج کیک کی ریسیپی کی طرف آتے ہیں ہاف کپ جو ہے وہ کیسٹر شگر ہے پیسی ہوئی چینی ہاف کپ جو ہے وہ میدہ ہے تین انڈے ہیں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ اورنج زیسٹ ہے قدو کش کر لیا میں نے اور ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہے ٹو ٹی سپون جو ہے فوٹ کلر ہے اورنج اور ون ٹی سپون جو ہے وہ اورنج ایسنس ہے اورنج ساس کے لیے ہاف کپ اورنج جو ہے ون ٹی سپون جو ہے فوٹ کلر ہے فور ٹیبل سپون شگر ہے اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ کارن فلار ہے اب ہم سب سے پہلے اپنی جو اورنج ساس بنانے والے ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں ہم نے ہاف کپ اورنج جو ہے وہ پین میں ڈالا پھر فور ٹیبل سپون ہم نے شگر اس میں ڈال دی یہ کیسٹر شگر نہیں ہے نارمل شگر ہے جو آپ یوز کرتے ہیں اور آپ اس کو ڈیزولف کر لیں گے جیسے یہ ڈیزولف ہوگی تو ہم اس کے اندر فوٹ کلر شامل کر دیں گے ون ٹی سپون جو ہے وہ میں نے فوٹ کلر شامل کر دیا ہے اور اب آپ اس کو مکس کر لیجئے اس کے بعد آپ پانی میں ٹو ٹیبل سپون کارن فلار کے اندر ٹو ٹیبل سپون وارٹر شامل کر کے اور اس کو مکس کر لیں اور پھر ہم اسے ساس میں ڈال کے ساس کو تھوڑا سا گاڑھا کر لیں گے یہ دیکھیں کارن فلار میں ہم نے پانی شامل کر کے اور اس کو مکس کر لیا اب ہم اسے ساس میں ڈال کے اور تھوڑا سا مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ریڈی اب ہم اس میں کارن فلار اٹ کریں گے گھڑا ہونے تک پکائیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ رسیپی کیسی لگے اور لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا یہ دیکھیں ہماری جو اورنس سوس ہے وہ گاڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو نکال کے اور چھان لوں گی یہ دیکھیں یہ گاڑی ہو گئی ہے اب میں جو ہوں اس کو چھان لوں گی اور چھان کے پھر میں تھنڈا کر لوں گی ہماری اورنس سوس جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے بلکل یہ دیکھیں چھان کے میں اسے تھنڈا کر لوں گی تاکہ پھر جب ہم ڈیکوریشن سٹارٹ کریں گے تو یہ ہمیں جب کام میں آئیں گی اب ہم آ جاتے ہیں سپنچ کیک کی طرف تین انڈوں میں میں نے ہاف کپ جو ہے وہ کیسٹر شگر ڈال کے اتنا بیٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے فلافی ہو گیا ہے اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے انڈے اور شکر کا اب ہم اس کے اندر اورنج ایسنس جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون اس کے بعد ہم نے اس میں ٹو ٹی سپون جو ہے وہ فوٹ کلر شامل کرنا ہے اورنج فوٹ کلر پہلے آپ ون ٹی سپون ڈال لیے گا اگر آپ کو لگے کہ اس کا کلر نہیں آیا تو ون ٹی سپون اور شامل کر دیجئے گا یہ دیکھیں جی میں اب اس کو تھوڑا سا اور میٹ کر رہی ہوں اور مجھے تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے وہ کم لگ رہا ہے تو میں ون ٹی سپون اور شامل کر دیوں تو ایک کل ملا کے ٹو ٹی سپون فوٹ کلر اورنج فوٹ کلر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے ہاف کف میدہ اور ون ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاورڈر ایٹ کروں گی یہ بہت اچھا بیٹ ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں میں چھان لوں گی تاکہ کسی بھی قسم کے کوئی لمس وغیرہ نہ ہو اس کے اندر اور ون ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاورڈر بھی میں ساتھی شامل کر دوں گی اب اس کو میں چھان لوں گی چھاننے کے بعد اس کو ہم نے ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ فول کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اچھا سا ہو گیا سب چھان گیا ہے اب ہم اس کو ہلکے سے ہاتھ سے فول کر لیں گے یہ اس طریقے سے جب فول ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم ون ٹی بل سپون جو ہے وہ اورنج زیسٹ یعنی اورنج کے اوپر کا چھلکہ جو ہے وہ میں نے کش کر لیا ہے ون ٹی بل سپون کے قریب وائٹ پارٹ نہ ہے صرف اورنج اورنج آئے بس وہ ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اور پھر ہم اس کو ایک پین کو ہم نے گریز کر لیا ہے ڈسٹ اس پہ فلاور کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے کیک کا جو بیٹر تیار کیا ہے وہ میں اس پین میں ڈال کے اور پھر جو ہے ون ٹی دگری پہ ٹویل فٹین مینٹ رکھوں گی پتیلے میں بھی آپ کر سکتے ہیں آنام سے دیکھیں اب میں نے کیک نکال لیا ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے سپونج کیک 200 گرامز کے اندر کریم جو ہے وہ میں نے ون کپ آئسنگ شگر ایٹ کی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے بیٹ کرنا ہے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ گاڑی ہو جائے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے وہ کریم جو ہے وہ کیک کے اوپر اپلائے جب ہم کریں گے تو وہ سمودھ ایفیکٹ آئے گا یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آ جائے گی کریم اب کیک کو جو ہے وہ میں نے اس کو کٹ لینا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اس پہ شگر سیرپ اپلائے کرنا ہے یہ دیکھیں 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 میں کٹنے کے بعد کتنا صوف کیک بنا ہے اور پھر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا شگر سیرپ اپلائے کریں گے آپ تھوڑی سی شکر میں پانی ڈیزولف کر لیں شگر سیرپ جو ہے وہ اس پہ پور کر دیں گے تمام کیک کے اوپر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں کریم اپلائے کروں گی یہ دیکھیں کریم اپلائے کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اورینج ساوز بنائی تھی جسے ہم نے تھنڈی کرنے کے لیے رکھا تھا وہ اب ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے اور سپریٹ کر دیں گے تقریباً تین ٹیبل سپون جو ہے وہ اس کے اوپر اورینج ساوز جائے گی اور پورے کیک کے اوپر ہم اچھے سے سپریٹ کر دیں گے یہ دیکھیں بہت مزے کا جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور بہت مزے کا یہ کیک بنتا ہے اب اس کے اوپر ہم نے اب جو اس کا ہافتہ وہ رکھا اور اس کے اوپر پھر ہم نے شوگر سیرپ جو ہے وہ پور کرنا شروع کیا بہت اچھا یہ سوفٹ ہو جاتا ہے شوگر سیرپ پور کرنے سے اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ کرنے سے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گا پھر تو نارمل کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کے اوپر کریم اپلائے کریں گے یہ دیکھیں کریم اپلائے کر دی اب اس کو جو ہے پائپنگ بیگ میں کریم ڈال کے اور نوزل آپ جو اپنی پسند کا ہو وہ لگا کے اور پھر آپ جلدی سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیجئے اب میں نے کچھ ڈیزائن سے بنایا ہے تاکہ مجھے یہ جو زیادہ پارٹ ہے میں اس کے اوپر اورنس آس جو ہے وہ پائپنگ بیگ سے ڈالوں گی یہ دیکھئے میں نے پائپنگ بیگ میں فل کر کے اور آگے سے میں اس کو کٹ دوں گی اور یہ میں اس کو پورے حصے کو اور ان سوس سے جو ہے وہ کور کر دوں گی اور آپ کی مرضی اگر آپ جس طرح بھی اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہے کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کے تو سو طریقے ہوتے ہیں جو آپ کا دل چاہے آپ اپنے کیک کو اس طریقے سے ڈیکوریٹ کریں کیونکہ اس کا ٹیز بہت اچھا لگتا ہے سوس کا کیک کے ساتھ تو میں نے اس نہیں زیادہ پارٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ سوس کو جو ہے وہ ڈالا ہے باقی حصے میں بھی میں ڈالوں گی اور سائیڈوں سے جو ہے وہ ڈرپنگ ایفیکٹ دے دوں گی اب یہ ڈرپنگ ایفیکٹ دینے کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر میں اس کو پورے کو سائیڈ سے کور کر دوں گی تاکہ یہ ہر جگہ سے پورا کیک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے یہ دیکھیں ڈیزائن آپ جو دل چاہے اگر آپ چاہیں کہ آپ اس پارٹ پر بھی لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں میں تھوڑا سا ڈیزائن یہ کر لی تھی کہ وائٹ اور اورنج دیکھیں تو وہ ذرا زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو اس لئے میں نے اس کے زیادہ حصے پر جو ہے وہ اورنج سوس ڈال دیئے اور وائٹ میں نے کم چھوڑا ہے اب میں اس کے ایفیکٹ اس پر یہاں ڈیزائن بنا دوں گی تاکہ یہ نیٹ ہو جائے یہ دیکھیں اور پھر اس کے اوپر میں گلیٹر ڈال دوں گی گلیٹر ڈالنے کے بعد یہ گلیٹر جو ہے یہ نارمل ہی مل جاتی ہے ایڈیول گلیٹر ہے یہ تو یہ ہلکی ہلکی میں ان کے فلارس پر ڈال دوں گی اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کو چیری سے سجا دوں گی ایک چھوڑ کر ایک میں چیری رکھ دوں گی اس کے اوپر ہلکی ہلکی سی میں ڈال دوں گی اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور یہ کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیک ریسپی کیسی لگی گلیٹر ڈال چکا ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی چیری رکھ دوں گی یہ دیکھیں اورنج کے پیسیز میں اس لیے نہیں رکھ رہی کیونکہ میں نے اورنج ساوس جو ہے وہ ڈال دیئے تو میں اورنج اس لیے نہیں رکھ رہی یہ دیکھئے میں نے اس کے اوپر چیری رکھ دیئے اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اورنج سلائسز بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ کہ میں اب ٹرائے کرنے والی ہوں کہ کیک کیسا بنا ہے ہممم بہت سوفٹ ہے بہت یمی ہے ہممم بہت مزے کا یہ اورنج کیک ضرور بنائیں اور ضرور ٹرائے کریں کیونکہ اورنج تو صرف سردیوں میں آویلیبل ہوتے ہیں تو اورنج کیک کو انجوائے ضرور کریں اور ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو انجوائے کریں اورنج کیک اپنی فیملی کے ساتھ